شمالی وزرستان میں دہشتگرد حملے میں شہید فوجی جوانوں کو آبائی علاقوں میں سپردخواہ کر دیا گیا تائیس سالہ کیاپٹن شہید احمد بدرکازی کو تلہ گنگ میں موزا ٹمن کے آبائی قبرستان میں سیکڑوں سو اگواران کی موجودگی میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا چکلالہ ائر بیس میں شہادہ کی نباز جنازہ ادا کی گئی صدر آصف علی زرداری چیمین جوان چیس آف سیاف کمیٹی جنرل ساہر شب شاد مرزا آر وی چیف جنرل آصف علی وزیر خارجہ وزیر داخلہ سمیت سینئر فوجی اور سیبل افسران اور شہدہ کی لواہی تین کے شرکت میرے بہادر بھائیوں بیٹوں گوشتوں جو اس شرط کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راہ گا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے قوم مسلحہ افلاس کے ساتھ کھڑی ہے صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ بہادر سپوٹوں نے مادر وطن کے دفاع میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا پاک فوش نے دہشتگردی کے خلاف طویل جنرلی سرحدی محافظ بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کی میر علی میں لیٹنین کرنل کاشف علی کیاپٹن محمد احمد بدر سمیت ساتھ جوانی کو خیراج جتہیں سین دہشتگردوں کے حملے کی مضمت وزیر داخلہ محسن نقفی کہتے ہیں مادر وطن کے شہدہ پوری قوم کے ہیرو ہیں پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوٹوں کو سلام پیش کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتوں کے اختلافات رہے مگر کسی نے پی ٹی آئی جیسا رویہ نہیں اپنایا وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت میں شہادتوں کا مزاق اڑایا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارک کہنا ہے کہ شہدہ کے خلاف سیاسی جماعت کی مہم قابل مضمت ہے مہم چلانے والے ملک دشمن ایجنڈا پر کار بند ہے شہدہ ہمارے ہی روز اور مشتر کا احساسہ ہیں حکومت شہدہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف کی خاجہ آصف اور اتاتارڑ کے الزامات کی نظمت ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق شہدہ کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنانا افسوسناک ہے افواج اور اس کے شہدہ پر حملے نواز شریف اور اس کے درباریوں کی روایت رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آخری روز سٹاف لیول مہایدہ منگل تک ہونے کا امکان پی آئی اے بجلی کی دس تقسیم کار کمپنی سمیت پچھس اداروں کی جلد نجھ کاری کی جائے گی پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی سوئی سردن کا اس کا گیس مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ درخواست پر اوگرا کل سمات کرے گا درخواست منظور ہونے پر یقم جلائی سے گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا سوئی سردن نے دو سو چوہتر روپے چالیس پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافے کی درخواست کی ہے سال ختم ہوگا تو مایوسی کے اور بادر جھٹ چکے ہوگے شہیدوں کے خون لانے کا رنگ لانے کا وقت آسمان پر اپنی جواب بنا چکا ہے اپنی شناب پر شرمیدہ ہونے کی بجائے اپنی شناب کو اپنی عراض بنا کر ہم نے پاکستان کی تمام قومیتوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے سال ختم ہونے تک مایوسی کے بادر چھٹ جائیں گے شہدہ کے خون کے رنگ لانے کا وقت آگیا ایم کی یوم تاسیز سے خالد مقبول صدیقی کا خطاب کہا جاگیر دارانہ نظام میں ہم عام امراض کو اہوانوں میں لے کر گئے اپنی شناب کو اعزاز بنا کر تمام قومیتوں تک پیغام پہنچایا وزیر اعلیٰ پنچاب مریم نواز کا سنچرل جیل کوٹ لکپت کا دورہ اس سل کا دورہ بھی کیا جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا خواتین قیدیوں کے ساتھ افتار بھی کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ قید میں گزرا ہوا وقت یاد آ گیا سزائے موت کی قیدی تھی والد بھی اسی جیل میں بند تھے لیکن ملاقات کی اجازت نہیں تھی اپیل کے انتظار میں تھی تو جج تین ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تو بات تک نہیں کرائی گئی آصفہ بھٹو نے شہید بین ازیر آباد کے اینے دو سو ساس سے کاغذات نامزلگی جمع کروا دیئے آرو آفس میں ان کے ہمرا پھپو اور صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر ازرا پیچو بھی موجود تھی آصف زرداری نے صدر بننے کے بعد اپنی خالی نشست پر آصفہ بھٹو کو نامزلگیہ تھا پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے ملکہ بخاری کو بہن کی آیادت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ملکہ بخاری کی سوشل میڈیا پوست پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہر بھیجوانے کے لیے متعلقہ حکام سے بات کروں گی ملکہ بخاری کا بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے مدد کرنے پر مریم نواز سے اظہار تشکر وفاقی وزرہ کے قلمدانوں میں تبدیلی مصدق ملک سے وزارت بجلی کا چارج واپس لے کر اویس لغاری کو دے دیا گیا اویس لغاری سے وزارت ریلوے کا قلمدان واپس لے لیا گیا مصدق ملک وزیر پیٹرولیم کی ذمہ داریاں نبھائیں گے نوٹفیکیشن جاری پاک فضائیہ کے سربراہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیل ذرائع کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی اے چیف مارشل زہیر احمد اپنی تقرری کے تین سال مکمل کرنے کے بعد آج ریٹائر ہو رہے تھے رمضان المبارک میں گیس کی بندس سبر کا امتحان بن گئی گیس کی قلت کے باعث خواتین کو سہر اور افتار کی تیاری میں مشکلات کا سامنا شہریوں نے حکومت سے گیس کی بلا تاکتل فراہمی کا مطالبہ کر دیا رمضان میں پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی بوشت اور مروی کی قیمتیں بھی بے کام سستے بازار بھی سستے نہ رہے عوام موزور مہنگائی سے چکرہ کرے گئے کہتے ہیں مہنگائی کے نئے توفان نے دوہری عذیت میں مبتلا کر دیا ہے تین بچے میرے نبینا نے وہ ویہ نہیں سک دیا انہوں نے آلاج واسطے میں لہور گیا انہوں نے آلاج کروان واسطے لیکن وہ نہیں ہویا علیپور چٹھا میں مزدور شہری کے دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوتے ہی بسارت سے محروم تین بچوں کی مہتاجی نے ماں کی خوشیاں چھینی بچوں کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنی امی اور اپنے ابو کو کبھی دیکھ سکے سندھ حکومت کا بیس مارچ سے گندم کی خریداری شروع کرنے کا فیصلہ سوبے میں گندم کی خریداری کے تین سو ترے پر مراکز قاہم کیے جائیں گے وزیر خوراک سندھ جام خان شورو کا کہنا ہے کہ سندھ میں گندم کی قیمت چار ہزار روپے فیمن مقرر کی ہے نو لاکھ ٹر گندم کی خریداری کا حدف ہے اور آج نیوز کی خصوصی سہارا افتار ٹرانسپیشن بارانے رحمت نے عوام کے دل چیت لیے مایہ خان کی مہمانوں کے ساتھ دلچسپ باتچی شہریہ راسم اور صدرہ اقبال کی اشرائے رحمت کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو قوال توقیر احمد نیازی اور ہم نواہ نے سما پان دیا نات خانوں نے گلہا عقیدت پیش کی